بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین احناف میڈیا سروس کے سٹوڈیو میں میں آپ اور آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہمارے سٹوڈیو میں ملک اور بیرون ملک انتہائی مقبول شخصیت متقلم اسلام سفیر احناف حضرت مولانا محمد کی ریاض محمد دامت برکاتہوں تشریف لائے ہیں چند ہی لمبوں کے بعد آپوں کا تفصیلی بیان سمات فرمائیں گے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس بیان کا پس منظر غیر متعلیدین نام حاد مسلک احرادیس کے ایک جاہل خطیب توسیف الرحمان جس نے مولانا محمد تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتہوں اور آلیہ کا نام لے کر ان کے خلاف بد زبانی کی ہے اور در اپنی کت مولانا تاریخ جمیل صاحب کی آڑھ لے کر اس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس توسیف الرحمان کی اس تقریر کا جواب دینے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مولانا محمد مولانا محمد دامت برکاتہوں کو دعوت دیئے آئے انشاءاللہ وہ توسیف الرحمان کے احترازات کا جواب دیں گے اور اس کے مطالبوں کو پورا کریں گے میں اتنی بات ارز کرتا چلوں کہ توسیف الرحمان طالب الرحمان اور ڈاکٹر شفیق الرحمان یہ تینوں حضرات در اصل شیعہ مسلک کے زیادی فرطہ سے تعمق رکھتے ہیں اور ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اشتہارات میں واضح اکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ زیادی تھے اب انہوں نے زیادی کا لفظ ہٹایا ہے امت کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلک اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے وغیرنا تر آتی تک یہ شیعہ مسلک کے زیادی فرطہ سے تعلق رکھتے ہیں اور توسیف الرحمان آپ اس کی اگر گفتگو سنے انتہا درجے کا جاہل بدزبان اور کس بیانی کرنے والا دجل سے کام لینے والا یہ توسیف الرحمان اس کا ابھی کچھ دیر کے بعد مولانا محمد جو جو جواب دیں گے اس کا انوان در حقیقت یہ ہے توسیف الرحمان کا آپ اور آپ محضوظ بھی ہوں گے اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو محسوظ بھی کریں گے کہ صحیح مانوں میں توسیف الرحمان کا اپریشن ہوا ہے در حقیقت مسلک اہل حدیث نام نیان مسلک اہل حدیث دورت جو در حقیقت غیر انکلے دین ہیں یہ ہر اس دینی تحریک کے دشمن ہیں جس کے ذریعے سے امت کے اندر ہدایت پھیلتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں کیونکہ پوری دنیا میں دین کی اشارت اور دین کے پھیلاؤ کا سبب اور ذریعہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط پر لانے والی جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک تبلیغی جماعت ہے ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا میں اسلام کیوں پھیل رہا ہے دنیا میں دینداری کیوں آ رہی ہے نوجوانوں کے چہروں پر دھڑیاں کیوں سج رہی ہیں نوجوانوں کے سروں پر پگڑیاں اور امامیں کیوں سج رہی ہیں یہ دین دشمن تبلیغی جماعت پر جھوٹ بول کر اور دجر اور قسم سے کام لے کر نوجوانوں کو در حقیقت دین سے دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سنورے کو یاد رکھئے ہر وہ دینی تاریخ جس کے ذریعے سے امت کے اندر بیداری آتی ہے غیر مطلدی ہر اس دینی تاریخ کے دشمن ہیں تو سیب الرحمن اس دشمنی پر اترا ہوا ہے اور وہ مولا تاریخ جمعیل صاحب پر حملہ کر کے در حقیقت تبلیغی جماعت کو بدرانت کرنا چاہتا ہے لیکن انشاءاللہ مولا محمد علیاز دومن صاحب دعوت برکاتوں کے بیان کے بعد آپ کو ناظر ہوگا کہ یہ شخص کس درجہ کا تجاب اور کذاب ہے غلط بیانی کرنے والا زبان درازی کرنے والا ہے اور امت کو گمراہ کرنے والا ہے اس لئے میں اب تمام حضرات کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد علیاز دومن دعوت برکاتوں آلیا کو اور یاد رہیں کہ ہماری آج کی سیڈی ریمار پروگرام احنام میڈیا سرویس کے زیرے تمام احنام میڈیا سرویس کے سٹوڈیو میں ریکارٹ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل إليک من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم نك حمید المجید جرامی قدر سامین الحمدللہ اللہ رب ورزت نے ہمیں مسلمان عارو سنت والجماعت احناف کے گھر پیدا کیا اور حق اللہ مجدو کا فضل اور احسان ہے کہ پاکستان میں حنفیت کی طرف نسبت کرنے والے کئی طبقات تھے مگر اللہ نے ہمیں علم دیوبند کے ساتھ وابستہ فرمایا علم دیوبند کے ساتھ جوڑا ہے علم دیوبند کی بہت بڑی خوبی یہ ہے انہوں نے دین کی اشاعت کا کام بھی کیا دین کے دفاع کا کام بھی کیا اور دین کے نفاظ کا کام بھی کیا احبت اللہ مجدو نے دین کے ہر شعبے میں تقریبا علم دیوبند سے خوب کام لیا ہے اللہ بن عزت میرے اکابر علم دیوبند کی تمام ان مسائی جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے ہمارے اکابر علم دیوبند نے قرآن کریم کی خدمت فرمائی قرآن کریم کی تفسیر کی خدمت فرمائی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم مجمعین کے تحفظ کا کام کیا اس کے علاوہ دین کے ہر شعبے کا کام علم دیوبند نے خوب سے خوب تر فرمائے لیکن ان کی ان مسائی جمیلہ کو قبول کرنا چاہیے تھا بگر بار ذرات جو خود باطل اور باطل کا پودا ہیں انہوں نے علم دیوبند کی مختلف دینی خدمات پر مختلف انداز رقیق اور باریر اور گھنوں نے حملے کی ہمکارے اکابر علم دیوبند کی اس وقت دینی جو اہم خدمات ہیں ان میں ایک بہت بڑی خدمت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا قیام ہے جنہوں نے بحمد اللہ تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے امان عقائد کو درست کیا لوگوں کو عامال کی زندگی دی ہے اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نام کی مسلمان تھی لیکن تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے وہ کام کی مسلمان بنی ہے حضرت جی مولانا محمد علیہ السنبراللہ مرقدہو کی اس تحریک نے جنم ہندوستان سے لیا لیکن پوری دنیا پر تحریک یہ چھا گئی ہے اور آج کفر کو یہ بات قطر نہیں بھاتی کہ یہ کام دن دگنا اور آج دگنا ترقی عطا کرے کفر کو اس کام کو روکنے کے لیے کئی ایک رقیت حملے کرنے پڑے اور ان میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ممکن حباس افراد کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہو کہ توری جماعت کی تحریر کردہ کتب جو حدیث میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں توری جماعت کی عقابد جن کا علم تقوی اور برا مسلم ہے توری جماعت کی حضرات علماء جن کی دعوت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد کو لوگ دین قبول کر رہے ہیں ان پر بقاعدہ مقصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے گئے مقصوبہ بندی کے ساتھ حملے پڑے مقصوبہ بندی کے ساتھ حملے پڑے